نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد مبارک وسلم ربی شروح علی صدری و یسر علی امری و اخلو لقدتا من لسانی افقہ قولی و جعلی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو ناظرین خوش آمدیر کہتے ہیں دورہ تجمع قرآن کا سسلہ جاری سورہ داریات کی آیت نمبر چوبیس سے مطالعہ آگے بڑھا رہے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہمارے سامنے آ رہا ہے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حل اتا کا حدیث ضعیف ابراہیم المکرمین کہ آپ کے پاس خبر آئی ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی اِذَقَلُوا عَلِي فَقَالُوا سَلَامًا جب وہ ان کے پاس آئے تو انہوں نے سلام کہا قول سلام ابراہیم علیہ السلام نے بھی جواب میں سلام کہا قوم منکرون وہ ناشناسہ لوگ تھے فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِي فَجَابِعِ جِلِن سَمِين پھر وہ اپنے اہل خانہ کی طرح متوجہ ہوئے پھر ایک فربا بچھڑا اس کا گوش تیار کرا کر لے آئے فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ فَقَالَا الَا تَأْقُلُونَ پھر ان کے سامنے رکھا اور کہا کہ آپ کھاتے نہیں فَأَوْ جَسَ مِنْهُمْ خِیفَ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کی جانے سے کچھ خوف محسوس کیا قَالُ لَا تَخَفْ فَرِشْتُونَ نے کہا کہ دریئے من وَبَشَرُوْ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک علم والے لڑکے کی بشارت دی فَأَقْبَلَتِ مُرَاتُ فِي سَرَّتِن فَسَكَّتْ وَجَهَا وَقَالَتْ عَجُوزُ نَقِيمٍ پھر ان کی بیوی یعنی بیوی سارا سلام علیہ آئیں حیرت سے بولتی ہوئی انہوں نے اپنے چہرے پر ہاتھ مارا خوشی کے مارے اور کہنے لگی میں بڑھیا اوپر سے بانج واہ ہمارے ہاں بیٹا ہوگا قَالُ لُكَذَا لِكِ انہوں نے کہا یوں ہی فرمایا قَالَ رَبُّكِ آپ کے رب نے اِمْنَهُ وَالْحَكِيمُ الْعَدِيمِ بِشَكُوَ اللَّهِ حکمت والا خوب بن رکھنے والا ہے یاد آگیا یہ واقعات پہلے تفصیل سے آئے اب قرآن پاک کے آخری پاروں میں مختصرا آ رہے ہیں لیجئے جی قرآن پاک کا ستائی سفارہ شروع ہو رہے ہیں الحمدللہ قَالَ فَمَا خَدُّكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ابراہیم علیہ السلام فرمایا کہ فرشتے تمہارا مقصد کیا ہے کہاں جا رہے ہو قَالُوا اِنَّا اُرْسِنَّا الْا قَوْمِ مُجْرِمِينَ انہوں نے جواب میں کہا کہ بے شکہ مجرمین کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں لوت علیہ السلام کی قوم لِنُرْسِنَا عَلِيمِ حِجَارَةً مِنْ تِين تاکہ ہم ان پر پکی مٹی کے کنکر برسائیں مصومتن عند ربک للمصرفین وہ آپ کے رب کے ہاں سے حد سے گدر جانے والوں کے لئے نشان کیے ہوئے ہیں کون سا پتر کس کو لگے گا یہ تیش شدہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فَاخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ پس ہم نے نکال دیا انہیں جو اس شہر میں ایمان والے تھے فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ پس ہم نے اس شہر میں مسلمانوں کا کوئی گھر ایک گھر کے سوا نہ پایا لوت علیہ السلام اور ان کی بیٹیاں وَتَرَكْنَا فِيهَا آیَتًا لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابِ الْعَلِيمِ اور ہم نے چھوڑ دی دردناک عذاب سے ڈردنے والوں کے لیے اس شہر میں ایک نشانی اس بستی کو پٹک دیا گیا اندھا بنا دیا گیا بحر مردار میں غرق کر دیا گیا جہاں مشری بھی زندہ نہیں رہ سکتی یہ عبرت کی نشانی وَفِي مُوسَى اِذَا رَسْتَ اللَّهُ الْا فِرَعَونَ اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی ایک نشانی ہے جب ہم نے انہیں فیرعون کے طرف بھیجا روشن موجزے دلیل کے ساتھ فَتَوَلَّا بِرُكْ نَهِ وَقَوْلَا سَاحِرٌ اَوْ مَجْنُونَ تو اس فیرعون نے قوت کے بلبوتے پر سرطابی کی اور کہا کہ یہ تو جادوگر ہے یا مجنون ہے معاذ اللہ فَاخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُدِيم پس ہم نے اسے اور اس کے رشکر کو پکڑا پھر ہم نے انہیں پھیک دیا دریا میں اور وہ ملامت زدہ رہ گیا وَفِي عَادٍ اِذَا رَسَلْنَا عَلَيْهِ مُرِيحَ الْاقِيم اور قوم آدھ کی داستان میں بھی ایک نشانی ہے جب ہم نے ان پر خیر سے خالی آندھی بھیجی وہ کسی شئے کو نہیں چھوڑتی تھی جس پر وہ آتی مگر اسے گلی سڑی ہڈی کی طرح کر دیتی مٹا ڈالا پوری قوم کو وَفِي ثَمُودَ اِذَا قِيلَ الْهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّاعِهِين اور قوم سمود کے داستان میں بھی ایک نشانی ہے جب انہیں کہا گیا کہ تھوڑی مدت اور فائدہ اٹھا لو فَاعَتَو عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَآخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ تو ان لوگوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی پس انہیں بجلی کی کڑک نے آ پکڑا پس وہ دیکھتے ہی رہ گئے اور ہلاک ہو گئے فَمَسْتَعُوا مِن قِيَامِ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِلِينَ پس ان میں کھڑا ہونے کی سکت نہ رہی اور نہ وہ ہم سے بدلہ لینے کے قابل تھے وَقَوْمَ نُوحِم مِن قَبْلِ وَقَوْمِ النُوْكُ اس سے قبل ہم نے ہلاک کر ڈالا اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ بے شک وہ نافرمان لوگ تھے قرآن پاک کا ایک پڑھنے والا شروع سے قرآن پاک پڑھتا ہوا آ رہے تفسیری واقعات جو ہم نے پہلے پڑھے اب آخر میں مختصرا آ رہے آگے سور قمر میں بھی یہ واقعات مختصر آئیں گے انشاءاللہ وَاسْسَمَاءَ بَنِيْنَاهَ بِعَيْدِ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ اور ہم اپنے دست قدرت سے بنایا اور ہم وسعد دینے والے ہیں اللہ تعالیٰ کی شان کریمی اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ادھار یہ زمین و آسمان اور یہ آسمان کو اللہ وسعد دیے چلے جا رہا ہے ایک اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے جس کو آج ایکسپینڈنگ یونیورس کا کانسپ کہا جاتا ہے یہ قانات وسعد پذیر ہے اللہ وسعد دیے چلا جا رہا ہے وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمِ الْمَاہِدُونَ اور ہم نے زمین کو بطور فرش بنایا رہنے کے قابل اور ہم کیا امدہ بچھانے والے ہیں کس طرح موضوع بنایا اس زمین کو ہماری زندگی کے لئے اللہ تعالیٰ نے اوپر آسمانوں میں جائیں تو کتنے جتن کرنے پڑتے ہیں سانس لینے کے لئے اور ادھر اللہ تعالیٰ نے کس قدر موضوع فی زبری زمین کو بنا دیا وَمِمْ كُلِّ شَئِنْ خَلَقْنَا زَوْجَئِنِ عَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اور ہر شہ میں سے ہم نے دو قسمیں بنائی تاکہ تم نصیت حاصل کرو ہر شہ میں پیر ہم پڑتے ہیں جوڑے جوڑے اللہ تعالیٰ نے بنا دیئے دنیا کا بھی جوڑا ہے وہ آخرت کی زندگی ہے اور پیر کے اندر عام طور پر اپوزٹ معاملہ ہوتا ہے دنیا مختصر اور عارضی اور آخرت دائمی اور ہمیشہ کی زندگی سبحان اللہ فَفِرُوا إِلَى اللَّهِ قسم اللہ کی طرف دوڑو اِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرُ مُبِين بے شک میں تمہارے لئے اس اللہ تعالیٰ کے طرح سے واضح طور پر ڈھرانے والا رسول ہوں وَلَا دَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَانْ آخر اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ ٹھہراؤ اِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرُ مُبِين بے شک میں تمہارے لئے اس اللہ تعالیٰ کے طرح سے واضح طور پر ڈھرانے والا رسول ہوں قَذَلِكَ مَا اَتَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ رَسُولِمْ اسی طرح ان کے پاس نہیں آیا کوئی رسول جو ان سے پہلے تھے اِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ اَوْ مَجْرُونَ مگر ان لوگوں نے اسے جادو کر یا مجرون کہا معاذ اللہ اتواسو بہی کیا ان لوگوں نے ایک دوسرے کو وسیعت کی تھی سارے کے سارے جابر کافر منکر پیغمبروں کو یہی کچھ کہتے رہے معاذ اللہ بَلْ هُمْ قَوْمُنْ طَاغُونَ بلکہ وہ سرکش لوگ ہیں فَتَوَلَّعَنْهُمْ فَمَا أَمْتَ بِمَلُونَ پس آپ ان سے مو پھیڑ لیجئے تو آپ پر ان کے بارے میں کوئی الزام کا معاملہ نہیں مانتے تو اے نبی آپ پر کوئی الزام کا معاملہ نہیں وَذَكِّرْ فَإِمْنَ الذِّكْرَةً فَالْمُؤْمِنِينَ اور نصیت کیجئے بے شک نصیت کرنا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے جن میں طلب و طڑب ہوگی ایک ایک آیت سن کو فائدہ ہوگا ایمان والوں کو تو فائدہ ملے گا اللہ تعالی ہم سب کو مزید فائدہ عطا فرمائے وَمَا خَلَقْتُ الْجِمْنَ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اور اللہ فرماتا ہے میں نے تمام جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا زندگی آمد برائی بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی ہر نماز بھی اسی کے اقرار کرتے ایاکا نعبدو ایلم تیری عبادت کرتے صرف نماز بھی نہیں کاروبار میں بھی بندہ بننا ہے نکاح کے موقع پر بھی بندہ بننا ہے صرف انفرادی سطح پر نہیں مارکٹ ہو عدالت ہو پارلمنٹ ہو ریاست کے امور ہو اللہ معبود ہے چوبیس گھنٹے اللہ کی بندگی کرنی اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ایک کامل بندگی والے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق دے اور اس کے لئے انفرادی سطح سے آگے بڑھ کر اللہ کے دین کو قائم و نافذ کرنے کی جد و جہتم پر لازم ہے مانگتا ہو اور نہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے کھلائیں یہ تو دنیا کے مالکوں کا مسئلہ ہے کہ غلام کام کرتے ہیں تو مالکوں کو کھانے کو ملتا ہے وہ کوئی کھیت میں کام کرتا ہے کچھ اور کام کرتا ہے تو مالکوں کھانے کو ملتا ہے اللہ کو ہماری کوئی حاجت نہیں ہے اللہ کو کسی ہماری محنتوں کی حاجت نہیں ہے وہ بینیاز ہے سب اس کے موتاج ہے وہ کسی کا موتاج نہیں بے شک اللہ تعالیٰ ہی رازق ہے قوت والا نہایت قدرت والا ہے اب عبادت کریں گے ہمارا بھلا ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے اور اگر نافرمانی کرے تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہمارا ہی نقصان ہوگا پس بیشن جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے لیے ویسے ہی عذاب ہے جیسا کہ ان کے ساتھیوں کے لیے تھا پس وہ جلدی نہ کریں ماضی کے مجرمین کا جو انجام ہوا آج کے مجرمین اور منکرین کا بھی وہی انجام ہوگا پس وہ جلدی نہ مچائیں عذاب کی فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُ مِيَوْمِهِمُ الَّذِي يُعَدُونَ سو ان لوگوں کے لیے بربادی ہے جنہوں نے اس دن کا انکار کیا جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے سورہ زاریات کی تکمیل کے بعد صورت تور ہے اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے نیک اور برے لوگوں کے انجام کا ذکر کیا مشرقین کا رد کیا گیا ہے اور ان کے لیے دھراوے بیان کیے گئے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی قدرت کے نظاروں کا ذکر بھی فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتُور تُور پہاڑ کی قسم وَكِتَابِ مَسْتُور اور لکھی ہوئی کتاب کی ایک مراد توراد کیونکہ تور کے ساتھ نسبت کس کی ہے موسیٰ علیہ السلام کی فِي رَقِ مَنشُور کھلے اوراق میں رَقْ ویسے کہتے ہرن کی خال جس پر لکھا جاتا تھا یا مراد یہ کہ توراد لکھی بھی عطا کی گئی تھی اس کی طرف اشارہ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُور اور بیتِ مَعْمُور کی قسم سبحان اللہ زمین پر ایک اللہ کا گھر ہے بیت اللہ شریف اللہ ہم سب کو زیادہ کی توفیق عطا فرمائے ساتو آسمان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا گھر ہے بیتِ مَعْمُور ستر ہدار فرشتے رودانہ اس کا توواف کرتے ہیں اور جو ایک مرتبہ کرلے اس کی باری نہیں آتی تو اللہ کے فرشتوں کی تعداد ان اماجنبل یہ بخاری مسلم شریف کی روایت وَالسَّخْفِ الْمَرْفُعُ اور بُلَنْ چھت کی یعنی آسمان کی قسم وَالْبَحْرِ الْمَسْجُور اور جوش مارتے سمندر کی قسم یہ قسم میں اٹھانے کے بعد اللہ پھر خیامت کا ذکر فرما رہا ہے یہ آخری منزل کا بنیادی موضوع فکر آخرت ہے بے شک آپ کے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے مَا لَهُمْ اِمْدَعْفِ اسے کوئی ٹالنے والا نہیں يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرَا جِس زن آسمان بری طرح تھر تھرائے گا کانک اٹھے گا اللہ اکبر وَتَسْسِيرُ الْجِمَالُ السَّحِرَا اور پہاڑ پوری طرح چلنے لگیں گے وڑا دیے جائیں گے اللہ اکبر فَوَيْلُ يَوْمَ اِذِلِّ الْمُكَذِّبِينَ توزن جھٹلانے والوں کے لئے بربادی ہے الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْدٍ يَلْعَبُونَ وہ جو مشغلوں میں پڑے بےہودہ کاموں میں لگے رہتے ہیں اللہ اکبر غفلت میں زندگی جو گدار رہے ہیں يَوْمَ يُدَعُونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعَا جس ان وہ جہنم کی آگ کی طرف دھکے دے کر دھکے لے جائیں گے استغفراللہ هَذِهِ النَّارُ لَّتِي كُمْ تُمْ بِحَاتُ وَكَذِّبُونَ یہ وہ آگ جس کو تم جھٹلائے کرتے تھے اَفَسِحْرٌ اَفَسِحْرٌ هَذَا اَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ تو کیا یہ جادو ہے یا تم کو دکھائی نہیں دیتا اِسْ لَوْحَا فَاسْبِرُو اَوْ لَا تَسْبِرُو تم اس سے داخل ہو جاؤ پھر تم سبر کرو یا سبر نہ کرو سَوَاءُنْ عَلَيْكُمْ اے جہنم والوں برابر ہے تمہارے حق میں اِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَدُونَ جو کچھ تم عامال کیا کرتے تھے اسی کا بدلہ تمہیں دیا جائے گا اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ سرمائے اب جنت کا بیان اور جنت والوں کا بیان اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتِ وَنَعِيمِ بے شک متقین باغات و نعمتوں میں ہوں گے فَاکِهِنَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ اس کے ساتھ خوش ہوں گے جو ان کا رب انہیں عطا فرمائے گا سبحان اللہ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَضَابِ الجحیم اور بچا لے گا ان کا رب انہیں دوزت کے عذاب سے قُلُوَ وَشْرَبُ حَنِي أَن بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ تم کھاؤں اور پیو خوش گواری کے ساتھ متقین علی سروری مصفوفہ وہ تختوں پر صف بستہ تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے ریلیکس مورڈ جنت میں ہے دنیا میں سٹرگل ہے محنت ہے کام ہے جد و جہد ہے مرتے دم تک جنت میں سٹرگل نہیں ہے جنت میں ریلیکس مورڈ ہوگا متقین علی سروری مصفوفہ تختوں پر جنت کے شہانہ تخت ان پر صف بستہ تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے وَزَوَجْنَاهُمْ بِحُورِنْ عِينَ اور ہم ان کی زوجیت میں دے دیں گے بڑی آنکھوں والی ہوروں کو اگلی آیت دل کے کانوں سے سنیں گھر والے بھی پروگرام دیکھ رہے ہوں گے ہم سب گھرانوں والے ہیں کیسے گھران جنتی ہوں گے ان کا بیان وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَاتُمْ ذُرِّيَةُمْ بِإِمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَتَهُمْ وَمَا عَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِ مِنْ شَيْءٍ اور جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان میں ان کی پیروی کی ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان کے اعمال میں کچھ کمی نہیں کریں گے آج گھر میں ایمان کی محنت ہو ایمان پر قائم رہے ایمان کی حفاظت ہو ایمان کو بڑھانے کی کوشش ایمان کے تقاضوں پر عمل ایمان کے تقاضوں پر عمل میں پورا گھرانہ لگا ہو اللہ کل جنت میں ملا دے گا فرمایا عمل میں کمی نہیں کی جائے گی کوئی جنت میں اوپر درجے پر کوئی درمیان میں کوئی نیچے مفسری نے فرمایا اللہ نیچے والوں کو بلند کر کے اوپر والوں کے ساتھ ملا دے گا اللہ ہمارے گھرانوں کو جنتی گھرانے بنا دے اور ایمان کی محنت ایمان کی فکر ایمان کی بڑھوتنی ایمان کی حفاظت ایمان کا اضافہ ایمان کے تقاضوں پر عمل یہ پورا قرآن تقاضی تو ساندھے رکھ رہا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب گھرانوں کو ہم سب کے گھرانوں کو اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جمع فرمائے کل امرین بی ماں کا صبر رہین ہر آدمی اپنے آمال کے عوض رہن میں ہے کیا مطلب دنیا میں قرض لیتے ہیں کچھ چیز سیکیورٹی کے طور پر رکھواتیں کولیٹرل رہن پیسہ واپس گرو چھوڑا لو جان پھسی ہوئی ہے ہاں ایمان و تقویٰ اور نیک عمل لے کر آؤ جہنم سے اپنے آپ کو چھوڑا لو جنت کی طرف چلے جاؤ اللہ اکبر کل امرین بی ماں کا صبر رہین ہر آدمی اپنے آمال میں رہن رکھا ہوا ہے ایس ایک سیکیورٹی ایس ایک کولیٹرل وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاقِهَتِ وَلَحْمِم مِمَّا يَشْتَهُونَ اور ہم پھلوں کے ساتھ ان کی مدد کریں گے اور گوشت سے جو ان کا جی چاہے گا اللہ اکبر پرندہ اڑ رہا ہوگا حدیث مبارک میں ہے دل چاہے گا روسٹرٹ سامنے موجود ہوگا آن لائن آرڈر پیس کرنے کا مسئلہ بھی نہیں ہوگا نہ کوئی اس میں ویڈنگ کرنے ہی پڑے گی سبحان اللہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا اے عمر رضی اللہ عنہ اے عمر رضی اللہ عنہ حضور فرماتے ہیں وہ جو نہر ہے نا کوثر کی اس کا پانی جو ہے وہ وہ بہت ٹھنڈا ہے برف سے زیادہ اور بہت میٹھا ہے شہ سے زیادہ اللہ بہت سفید دو سے زیادہ اور اس پر ایسے پرندے بیٹھ کر پی رہے ہوں گے جن کی گردنیں اونٹ کی طرح ہوں گی بہت دل کے کانوں سے سنیے گا حضرت عمر فرماتے ارس کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ پرندے کتنے مزے کر رہے ہوں گے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا اے عمر یہ سوچو جو جنتین پرندوں کا گوشت کھائیں گے وہ کتنے مزے کر رہے ہوں گے یہ جنہ آف اللہ سبحانہ وتعالی اللہ مجھے اور آپ کو شوق عطا فرمائے وہ اس میں پیالوں کی چھینہ جھپٹی کریں گے جس میں نہ کوئی بےہودگی کی بات ہوگی نہ کوئی گناہ کی بات ہوگی چیئرز وہاں پر ہے ادھر تو حرام ہیں چھینہ جھپٹی ہوگی جیسے دوست احباب کے اندر ہوتا ہے دل لگی کے لیے ہوگا لیکن وہ پاکیزہ ہوگی نہ کوئی بےہودگی کی بات ہوگی نہ کوئی گناہ کی بات ہوگی وَيَتُوفُ عَلِيمِ غِلْمَانُ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤْمَقْنُونَ اور ان کے ارگر پھٹے رہیں گے خدمتگار لڑکے گوئے وہ چھپا کر رکھے گے موتی ہوں وہ لڑکے ہمیشہ لڑکے رہیں گے بات کی صورتوں میں بھی بات آئے گی موتیوں کی طرح خوبصورت ہوں گے جب خدمتگار لڑکے اتنے خوبصورت ہوں گے تو جنتیوں کے حسن کا عالم کیا ہوگا اللہ اکبر وَاقْبَلَ بَعَدْهُمْ عَلَى بَعْدِيَتَ السَّاءَلُونَ اور انہیں سے ایک دوسرے کی طرح متوجہ ہوگا وہ آپ اس میں سوالات کریں گے قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ وہ کہیں گے بے شک اس سے پہلے ہم اپنے آہلِ خانہ میں دڑھتے تھے دنیا میں غافل نہیں تھے دڑھتے دڑھتے زندگی گداری فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَوْنَ عَذَابَ السَّمُومِ تو اللہ تعالی نے ہم پر احسان فرمایا اور ہمیں اللو کے عذاب سے بچا لیا اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُو بے شک ہم اس سے پہلے اس اللہ کو پکارتے تھے اِنَّهُ وَالْبَرُّ رُحِيمُ بے شک وہ اللہ بہت احسان فرمانے والا رحم فرمانے والا ہے فَذَكِّرْ فَمَا أَمْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنِ وَلَا مَجْنُونَ پس اے نبی علی السلام نصیت کرتے رہیے پس آپ اپنے رب کے فضل سے نہ کاہن ہیں نہ مجنون یہ الزامات معادلہ مشرقین کے اللہ فرماتا ہے یہ جھوٹے ہیں نہ کاہن نہ مجنون اَمْ يَقُولُونَ شَاعِرُونَ تَرَبَّسُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونَ کیا وہ کہتے ہیں کہ شاعر ہیں تو ہم اس کے ساتھ حوادث زمانہ کے منتظر ہیں ارے بڑے بڑے شعرات ہیں ان کا دنکہ بچتا ہے اس کے بعد چلے جاتے ہیں معادلہ یہ شاعر بھی کہتے ہیں نبی علی السلام کو اللہ تعالیٰ نفی فرماتا ہے اشاد ہوا قُلْ تَرَبَّسُو فَإِنِّي مَعَكُم مِنَ الْمُتَرَبِّسِينَ آفرمادی تُم انتظار کرو بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سوں وقت آ رہا ہے فیصلے ہوں گے اَمْ تَأْمُرُهُمْ اَحْلَامُ هُمْ بِهَادَ اَمْ هُمْ قَوْمُنْ تَاغُونَ کیا ان کی اقلیں ان کو یہی سکھاتی ہیں صادق و رمین جن کو کہا اتنا امدہ پاکیزہ کردار اَمْ هُمْ قَوْمُنْ تَاغُونَ یا وہ سرکش لوگ ہیں میرے دل میں اللہ تعالی نے ایک بات ڈالی آج محمدِ مصطفیٰ احمدِ مشتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ اقدس میں گستاخیہ کرنے والے ان کو سمجھ نہیں آتی محمدِ مصطفیٰ کا کردار دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم ان پر انگلیاں اٹھاتے تو اللہ کا تفسرہ ان کی اقلیں ان کو یہ سکھاتی ہیں یہ سرکش قسم کے لوگ ہیں پھر وہ ذکر آ رہا ہے مشرقین کے تعلق سے اَمْ يَقُولُونَ تَقَوْغَلَ کیا وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس قرآن کو گھڑ لیا مَعَذَ اللَّهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ بلکہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثِ مِثْلِهِ اِنْ کَانُوا صَانِقِينَ تو چاہئے کہ وہ جیسی ایک بات لے کر آئے ہیں اگر وہ سچے ہیں ان کی زبان میں قرآن آیا عربی زبان میں آیا الزام لگاتے ہوگی انہوں نے اپنے پاس سے بنا لیا تو تمہیں اپنی فساد و بلاغت پر عربی زبان پر بڑا ناز ہے تم پیش کر کے دکھا دو لگی یہ چیلنج قبول نہ کر سکے پورا قرآن تو بڑی بات ایک صورت سے ملتی جلتی صورت کا چیلنج بھی قبول نہ کر سکے اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ کا بڑا جلالی انداز ہے توجہ فرمائیے گا ان مشرقین کو سمجھانے کے لیے ام خلق من غیر شئین ام ہم الخالقون کیا وہ خود پیدا کیے گئے ہیں بغیر کسی بنانے والے کے یا وہ خود ہی پیدا کرنے والے ہیں ان کو اپنی اوقات نہیں پتا مخلوق ہو کر خالق کے بارے میں بحثے کرتے ہیں معاذ اللہ اور مخلوق ہو کر خالق کے ساتھ مخلوق کو جڑنے کی باتیں کرتے ہیں تو اشاند ہو رہا ہے ام خلق من غیر شئین کیا وہ پیدا کیے گئے ہیں بغیر کسی بنانے والے کے ام ہم الخالقون یا وہ خود پیدا کرنے والے ہیں ام خلق السماوات والارضہ کیا انہوں نے پیدا کیا اسمانوں کو اور زمین کو بل لا یوقنون بلکہ بات یہ کہ یقین نہیں رکھتے ہیں ام عیندہن خزائن ربیگا ام ہم المسیطرون کیا ان کے پاس آپ کے رب کی رحمت کے خدانے ہیں یا وہ داروغہ بنے بیٹھے ہیں کہ یہ فیصلے کریں گے کہ اس کو نبوت عطا ہونی ہے ام لہم سلم یستمیعون فی کیا ان کے پاس کوئی سیڑی ہے جس پر چڑھ کر وہ سنتے ہیں فَلْيَأْتِ مُسْلَمِعُهُمِ سُلْطَانِ مُبِين تو چاہیے کہ ان کا کوئی سننے والا کوئی دلیل لے کر آجائے کس بنیاد پر یہ باتیں کریں کس بنیاد پر نظام تراشی کرتے ہیں ام لہم البناتو وَلَكُمُ الْبَنُون کیا اللہ تعالیٰ کے لئے بیٹی آئے اور تم لوگوں کے لئے بیٹے ام تسألہم اجنن فَهُم مِمَغْرَمِ مُثْخَلُون اے نبی علیہ السلام کیا آپ ان سے کوئی عجر مانگتے ہیں کہ اس کے تاوان کے بوجھ تلے دبے جارے ہوں ام عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُون کہ ان کے پاس علم غیب ہے کہ وہ لکھ لیتے ہیں ام یونی دونہ قیدن کیا وہ کسی چال چلنے کا ارادہ رکھتے ہیں مکاری کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں فَالَّذِينَ كَفَرُ هُمُ الْمَكِدُون تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ خود مکاری کے عمل میں مبتلا ہوں گے ام لہم الہم غیر اللہ کیا ان کے لئے اللہ تعالیٰ کے سفا کوئی اور مابود ہے سبحان اللہ عمّا يُشْرِقُون اللہ تعالیٰ اس سفا کے جو یہ شر کرتے ہیں وَإِنْ يَرَوْ قِسْوَ مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطِي يَقُونُ صَحَابُ مَرْكُون اور اگر وہ آسمان سے کوئی ٹکڑا گرتا ہوا دیکھ لیں گے تب بھی کہیں گے یہ تو تیہ بت ہے جمع ہوا بادل ہے کچھ مان کر نہیں دینا کیوں ہر دھرمی پر اکڑ پر اڑے ہوئے ہیں فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمَ الَّذِي فِيهِ السَّعَقُون پس اے نبی علیہ السلام ان کو چھوڑ دیں یہاں تک کہ وہ ملے مراد دیکھیں اپنا وہ دن جس میں بے ہوش کر دیے جائیں گے يَوْمَ لَا يُغْنِ عَنْهُمْ قَيْدُهُمْ شَيْئَوْمْ وَلَا هُمْ يُمْسَرُون جیزن ان کی مقادی ان کے کچھ کام نہیں آئے گی اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی وَإِنَّ لِلَّذِينَ غَلَمُ عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَا كِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُون اور بے شک جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے لئے اس کے علاوہ بھی عذاب ہے دنیا کا عذاب تو ہے بڑا عذاب آخرت میں وَلَا كِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُون لیکن ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے وَاسْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّيكَ اور اے نبی علیہ السلام اپنے رب کے حکم پر صبر کیجئے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا بے شک آپ ہماری نگاہوں میں ہیں مراد ہماری حفاظت میں ہیں یہ مکی صورتیں کشاکش کا بیان حق و باطل کے مارکے کا بیان اور صبر کی تلقین بار بار وَفَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا بے شک آپ ہماری نگاہوں میں ہیں وَاسْبِحْ بِحَمْدِ رَبِّيكَ حِينَ تَقُوم اور آپ اپنے رب کی تسبیح کیجئے اس کی ہم کے ساتھ جب آپ اٹھیں مراد نماز کے لیے تحجد کے لیے دعوت دین کے کام کے لیے وَمِنَ الْلَيْنِ فَصَبِّحُ وَإِدْبَارًا نُجُوم اور رات میں بھی مراد ہے کہ اس کی تسبیح کیجئے اور وَإِدْبَارًا نُجُوم اور ستاروں کے غائب ہونے کے وقت بھی یہ صبح کی طرف اشارہ ہو رہا ہے اللہ ہمیں بھی دن رات اللہ کی تسبیح کرنے تحجد کا اعتمام اور رات کے آخری سے مستغفار کا اعتمام کرنے اور دعاؤں کے اعتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس کے میں صورت النجم ہے مکی صورتوں کا سسلہ جاری میراج کے واقعے کا جو آسمانی حصہ ہے سفر کا اس کا کچھ ذکر یہاں پر ہے شرکرد ہے اور اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل کا بیان بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالنَّجْمِ اِذَا حَوَا ستارے کی قسم جب وہ غائب ہونے لگے مَا وَلَّا صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا تمہارے صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نہ رہ بھولے ہیں اور نہ راستے سے ہٹے ہیں ستارے غروب ہوتے دن نمودار ہوتا ہے جہالت کی تاریخ یہ ختم ہو گئیں جب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نورانی تعلیمات لے کر آگئے سبحان اللہ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا اور وہ اپنی خواہِث سے کچھ ارشاد نہیں فرماتے اِنْ هُوَا إِلَّا وَحْنِيُّهَا وہ تو وہی ہے جو ان پر وحی کیا جاتا ہے حضور جو فرماتے وہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق قرآن پاک کے علاوہ بھی حضور پر وحی کا نزول ہوا جس کو عام طور پر ہم سننا تو حدیث رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم عَلَّمَهُ شَدیدُ الْقُوَا ان کو سکھایا اِقْسَخُوَتْ وَالَيْنِي ذُو مِرْوَتِمْ طاقتوں والا فَسْتَوَا اس نے ارادہ کیا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى اور وہ سب سے بلند کنارے پر تھا ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّا پھر وہ نزدیک ہوا پھر اور نزدیک ہوا فَكَانَ قَوْبَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنَا تو وہ کمان کی دو کناروں کے فاصلے کے برابر رہ گیا یا اس سے بھی کم یہاں دونوں آرہ ہیں ایک رائے جبریلِ امین کے تعلق سے ہے جو میراج کے سفر میں ایک مقام تک ساتھ رہے اور ایک رائے قرب کی رب العالمین کے بارے میں ہے تفاصیل تفاصیل میں دیکھی جا سکتی ہیں فَأَوْحَا إِلَا عَبْدِهِ مَا أَوْحَا تو اللہ سبحان و تعالی نے اپنے بندے پر وحی فرمائی جو چاہا وحی فرمائی ایک تو کلام بھی ہوا اور آپ اور ہم جانتے ہیں تمام قرآن زمین پر نازل ہوا اور البقرہ کی آخری دو آیات میراج کی شب آسمانوں پر بلا کر جو انہوں نے آنکھوں سے دیکھا دل نے اس کی تصدیق کی بھرپور نظارہ اللہ تعالی نے کرایا اللہ اکبر تو کیا جو انہوں نے دیکھا تم لوگ اس بارے میں جھگڑا کرتے ہو منکرین تو انکار کر رہے تھے وَلَقَدْ رَعَوْنَزْلَةً اُخْرَا اور یقیناً انہوں نے ایک اور مرتبہ انہیں دیکھا ہے عِنَّ صِدْرَةِ الْمُنْتَحَا صِدْرَةُ الْمُنْتَحَا کے نزدیک جبریل امین کے بارے میں احادیث مبارکہ میں ہے کہ نبی بکرم علیہ السلام نے کم از کم دو مرتبہ ان کی اصل شکل میں انہیں دیکھا ہے اس سے زائد بھی آ رہا ہیں کم از کم دو مرتبہ اور جبریل آسمان کے افق پر چھا رہے تھے سبحان اللہ اور ان کے چھے سو پر ہیں اللہ اکبر عِنَّ صِدْرَةِ الْمُنْتَحَا صِدْرَةُ الْمُنْتَحَا کے نزدیک کہ صِدْرَةُ الْمُنْتَحَا وہاں بیری کا درخت ہے جو جڑ اس کی چھٹے آسمان اور پھیلاؤ ساتھے آسمان مگر یہ سب غیب کے معاملات ہیں محمدِ مصطفیٰ علیہ السلام کو مشاہدات کرائے گئے ہمارا ایمان ہے سب کچھ ہے لیکن اس کی کیفیت کو ہم جانتے نہیں عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى اس کے نزی جَنَّةُ الْمَأْوَى ہے آلَةَنِين حصہ و درجہ سبحان اللہ اِذْ يَخْشَ صِدْرَةَ مَا يَغْشَا جبکہ صدرہ پر چھا رہا تھا جو کچھ کے چھا رہا تھا احادیث میں ہے وہاں سونے کے پروانے تھے اور رب کائنات کی تجلیات کا ظہور تھا اصل کیفیت اللہ عالم مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا تَغَا آکھ نے نہ دیکھنے میں کمی کی اور نہ وہ حد سے بڑی پورا جم کر مشاہدہ ہوا پورے عدب کے ساتھ ہوا ہے دائیں بائیں کا معاملہ نہ ہوا لَقَدْ وَرْعَا مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْقُبْرَا یقیناً انہوں نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اَفَرَائِتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّةِ باقی میراش کے واقعی کی تفصیلات احادیث مبارکہ میں اور تفاصل میں دیکھی جا سکتی ہیں اب مشکین سے کلام ہو رہا ہے اَفَرَائِتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّةِ کیا تم نے دیکھا ہے لَات اور عُزَّةَ کو وَمَنَاتَ ثَالِثَةَ الْأُخْرَةَ اور تیسری ایک اور منات کو یہ دیویوں کے نام سے جن کی پوجہ پارٹ یہ کرتے تھے مُعَنَس مَعْبُود بنا رکھے تھے مَعَاذَ اللَّهِ اَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَةِ کیا تمہارے لئے مذکر یعنی بیٹے اور اللہ کے لئے بیٹیاں تم نے تجویز کر ڈالیں مَعَاذَ اللَّهِ تِلْكَ اِذَنْ قِسْمَةٌ رِیزَةٌ یہ تقسیم تو بڑی دھنگی تقسیم ہے اپنے لئے بیٹیاں پسند نہیں کرتے اللہ کے لئے تجویز کرتے ہو اِنْ هِا اِلَّا اَسْمَاءُن سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآَبَاءُكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلطَان یہ کچھ نام ہے صرف جو تم نے و تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں کوئی دلیل نازل نہیں کی اِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا ظَنَّ وَمَا تَحْوَ الْأَنفُسُ یہ تو صرف اپنے گمان کی پیروی کرتے ہیں اور خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں ان شرکیاں باتوں کے لئے کوئی دلیل ان کے پاس نہیں وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَبِّهِمُ الْحُدَا اور یقیناً ان کے رب کے درست سے ان کے پاس ہدایت پہنچ چکی ہے اَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّا کہ انسان کو سب کچھ مل جاتے جس کی وہ تمنہ کرے تمہاری مرضی نہیں چلے گی اللہ اکبر جو چاہو سو ہو جائے نَا فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى بس اللہ ہی کے ہاتھ میں بھلائی ہے اور کوئی پورا اختیار ہے آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی کل اختیار اللہ کا ہے تم بندے ہو بندے بن کر رہو آج کا مطالعہ میں ہی روکتے ہیں اور آخر میں چلتے ہیں اب دعا کا احتمام کرنے کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم یاد الجلالی والکرام یا ارحم الراحمی یا مالک الملوک یا رب السماوات والارض اللہم لکا الحمد و لکا شکر اللہم صلی وسلم على نبینا محمد یا اللہ ہم سب کو معاف فرماتے اللہ ہمارے مہباب کو معاف فرماتے اللہ ہمارے گھر والوں کو معاف فرماتے اللہ ہماری بیوی اور اولاد کو معاف فرماتے اللہ ہمارے ساتھیوں کو معاف فرماتے اللہ تمام مسلمانوں کو معاف فرماتے اللہم انکا حفوون تحب العفظ فعفون اللہ تم معاف فرمانے والا ہے اللہ معاف کرنے کو پسن فرماتے اللہ ہم سب کو معاف فرماتے اللہ ہم سب کو معاف فرماتے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دیں اللہ اپنے مخلص متقی بندوں میں شامل فرماتے اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما اے اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرما اے اللہ اسلام و مسلمانوں کو عزت و غلب عطا فرما اے اللہ اپنے پیارے رسول علیہ السلام کی دین کی خدمت کے لیے ہمیں قبول فرما اپنے دین کی دعوت اور اس کے نفاظ کی جد و جہد کے لیے قبول فرما اے اللہ ہمارے مسلمان بھائی بہنیں دنیا میں جہاں کئی مظلوم اللہ پردہ غیث ان کی مدد فرما اے اللہ ہمیں اپنا ہی محتاج بنا اے اللہ ہم سب کے لیے کافی ہو جا ہماری مشکلات کو دور کر دیں اے اللہ کل عالم کے لوگ پریشان ہے اے اللہ اس وبا کو دور کر دیں اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما اے اللہ قیامت کی ظلت اور اصوائی سے آجا اے اللہ پردے میں رکھ کر معاف فرما دے اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے اے اللہ ہم سب کو جہنم سے بچا لے اے اللہ جہنم کی آگ سے بچا لے اے اللہ روزیں قیامت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما اے اللہ ان کے ہاتھ و جامعے کو ستیدہ نصیب فرما دے اللہ ہم سب کو جنت الفردوہ ستا فرماد ہے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْكَرِيمِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ آمین برحمنتی گئے